جناب نظیر ناجی نہیں تھی منصوبہ سازی نہیں ہوئی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر منصوبہ بندی منصوبہ سازی ہوتی تو عوام کے جمع غفیر بہار آتے اور اتجاج کرتے جی میں جعوید حاشمی صاحب بڑے آدمی ہیں اور پاکستان میں بہت کم ایسی مثالیں ہیں کہ کوئی شیاستدان اپنی ناکامی کو تسلیم کرے اور وہ ایک بہادر آدمی ہے اور انہیں یہ اطراف کیا تو یہ بھی ایک اچھی روایت ہے لیکن جہاں تک دیکھیں جی ان کی جعوید صاحب بے شک بہادر آدمی ہیں لیکن ان کی جماعت بہادروں کی جماعت رہی ہے مسلم لیگ ایک روایتی حکومت پسند پارٹی ہے اس میں کارکن نہیں ہوتے اس میں لیڈر ہوتے ہیں اور حکومت سے جو مفادات حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ آ جاتے ہیں روایتی چودری روایتی کارکن اور جب حکومت چلی جاتی ہے تو ان کی اکثریت حکومت کی طرف مر جاتی ہے جیسے کہ ہوا جب جنیجو صاحب اس کے صدر تھے اور اس کے بعد جب نوازشیر صاحب نے پارٹی میں سرنسو حاصل کی پتہ چلے گئے حکومت ان کی طرف جا رہی ہے تو جنیجو صاحب اکیلے رہے گئے آپ کے سامنے ہوگا کامزان خان صاحب ان کے حاضر جب اکیلے بھی نہ کرتے تھے وہ چندے کے رہے گئے تھے ساتھی اس کے بعد نوازشیر صاحب جب حکومت گئی ہے تو حکومت دوسری طرف چلے گی تو ان کی پارٹی بھی حکومت کی طرف چلے گی تو بہت تھوڑے لوگ رہ گئے تھے خود جاوید حاشمی صاحب جب جیل میں تھے تو ان کی جماعت ان کے لیے کچھ نہ کر سکی ان کی رہائی کے لیے لیکن پاکستانی عوام کو کیا ہو گیا ہے کیا یا یہ کہ عوام پنجاب ہیں پاکستان میں دوسری جگہوں پر وہ اس چیز پر نہ ناراض ہوئے نہ پریشان ہوئے نہ وہ باہر آگئے وہ بفرد نہیں گئے ایسا نہیں ہے کیونکہ سے پہلے جب ریسٹوریشن کے لیے تحریک چلائی جاری تھی عوام بے قابو کے باہر آگئے دسیوں ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ چلے ان کے ہف میں نارے لگائے حکومت کو بھیلا کے رکھ دیا لیکن عواز شریف صاحب کی جلہ وطنی کے موقع پر یہ کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آیا تو عوام کے جذبات سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہیں کیا جی عوام کے جذبات ہوتے ہیں اپنے جو ان کے آئیڈیز ہیں ان کی طرف جو انہیں کوئی امید دلاتا ہے انساز کو پاکستان میں لوگ ساتھ سال سے طرح سے ہوئے ہیں تو جب چیز جسٹس باہر آئے اور وہ کلا باہر آئے تو وہ حصول انساز کی جدوجہد تھی اس کے لیے عوام بلا امتیاز جماعت میدان میں آئے اور انہوں نے جدوجہد کی جو کامیابی تک پہنچی لیکن کسی خیاسدان کے پاس وہ کریڈیبیلٹی نہیں ہے جو ادلیہ نے اب حاصل کر لی ہے جدوجہد کے رتیجے میں اور ہمارے سیاستدانوں میں خاص طور پر وہ لوگ جی جو حکومتی کہنا چاہیے کہ اس میں رہداریوں میں پروان چڑھ کے لیڈر بنتے ہیں ایک تو وہ لیڈر ہوتے ہیں جو جس طرح گھتا صاحب حکومت سے نکلے اور میدان میں آئے اور عوام کے اندر گئے اور لیڈر بنے لیکن مسلم لیگ کے لیڈر جس طرح کے نہیں ہوتے جب یہ قیاد میں گئے جناب نواز شریف صاحب تو ان کا جس طرح سے جانا ایک تو وہی اچھمبے کی بات تھی کہ یہ سمجھ لیا کہ وہ جان بچانے کیلئے کیا کیونکہ بوٹو صاحب کا تجربہ ہمارے سامنے تھا علمیہ لیکن جب وہ معافی نامہ سامنے آیا جس کے طرح انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں دس برس پر سیاست میں اچھانی لوں گا یہ نہیں یہ عوامی توقعات اخلاف ہے یہ عوام کا جو تصور ہوتا ہے لیڈر کا یہ اس کی نفی تھی ایک تو یہ چیزیں سامنے اچانک آگئیں دوسرا انہوں نے بروسہ اپنی جماعت سے زیادہ ان لوگوں پر کیا جو ان کے ووٹ بینک کو لوٹنے کے چکر میں تھے تو وہ کس طرح سے نواز شریف کو لیڈر بناتے ہیں جبکہ وہ خود بڑے بڑے لیڈر بننے کے خواہش مند ہیں تو وہ بھی اس موقع پر سامنے نہیں آئے حالانکہ ان کے پاس تنظیمی طاقت موجود تھی ان کے پاس لڑنے والے کارکن موجود تھے ائرپورٹ کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن اس بار مذہبی سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں اور پر نواز شریف کا حوصلہ دے رہے تھے لیکن عملاً کچھ کرنے کو تیار نہیں تھے اور جو جماعت نواز شریف صاحب کی ہے وہ تو مشرر صاحب کے پر جا چکی وہ فوج کی بناری جماعتہ ہے زیارہت نے بنائی تھی اس کے بعد فوجی کے سائے میں رہتی ہے اور فوجی کے پاس ہے آگلی بہت بہت شکریہ ہے نظیم ناجیم امتاز سیاسی تذذیہ کار ایک عام کلاوہ تذذیہ کر رہے تھے اس صورتحال کا کہ کیوں لوگ سلکوں پر نہیں نکلے انتقاب پاکستان مسلمی کے اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے حکومت کی جماعت ہوتی ہے حکومت کے ساتھ رہتی ہے حکومت سے لڑنے کے لیے سلکوں پر نہیں آتی اور یہی وجہ ہے کہ کارکنان اور عوام سلکوں پر نہیں نظر آئے جب نواز شریف صاحب کو ملک سے دلاوطن کیا گیا انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عوام میں ان کا امیج ڈینٹ ہوا ہے کیونکہ وہ ڈیل سامنے آئی جس کے تحت انہوں نے خود پاکستان کی سیاست میں پاس سال تک تھی بننا رہنے کا خود انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ ڈیل انہوں نے سعودی عرب کی حکومت کی تھی نظیم ناجیم صاحب کہتا ہے یہ بھی وجہ بلی کہ عوام اس وقت پر نہیں نکلے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی باقیدہ منصوب و بندی نہیں کی گئی تھی لے دیں ہم کبر صرف ریکھ اس کے بعد ذکر کریں گے